اسلام علیکم ناظرین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پریمیر ٹی وی اور ہم آپ کو پریمیر ٹی وی کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے سبسکرائب کا بٹن پریس کریں اور بیل آئیکن کو دوبانہ بلکل نہ بھولئے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے لاتے ہیں پوری دنیا سے بہت اہم خبریں تاکہ آپ پوری دنیا سے باخبہ رہ سکیں ناظرین کہتے ہیں کہ محنت کا پھل ضرور ملتا ہے محنت اور اپنے کام میں لگن یہی چیز انسان کو نیچے سے اوپر لے جاتی ہے ناظرین کرکٹ میں ایسی لاکھوں مثالیں موجود ہیں جو پہلے تو کچھ نہ تھے لیکن انہوں نے اپنی محنت سے اپنی لگن سے پوری دنیا میں اپنا نام انوایا اے بی ڈی ویلیر، ویرات کوہلی، محمد آمیر اور مہندرس ایک دھونی جیسے بڑے نام جو ایک بلکل غریب فیملی سے تعلق رکھتے تھے پر انہوں نے اپنی محنت، اپنی لگن سے اپنے ٹیلنٹ کو پوری دنیا میں منوایا ناظرین اسی طرح پاکستان کے اوبرتے ہوئے ستارے ابتسام شیخ ہیں جنہوں نے پی ایس ایل کے پہلے ہی دو میچوں میں اپنا نام پیدا کر لیا ہے اپتسام شیخ کے ٹیلنٹ کی اب ہر جگہ بات ہو رہی ہے آئے ناظرین آج ہم آپ کو اپتسام شیخ کے ارلی کیریئر کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے ہیں ناظرین اپتسام شیخ 16 مارچ 1998 میں پیدا ہوئے ناظرین اپتسام کا تعلق ہیدر آباد سے ہے ان کا گھر سٹی کالیج روڈ پر ہے ناظرین اپتسام ڈاکٹرز کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے اس کے گھر میں اس کے بھائی اور اس کے والد بھی ڈاکٹر ہیں پر ناظرین اپتسام کا شوق بچپن سے ہی ایک کرکٹر بننا تھا اس کے والد سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اپتسام کا شروع سے ہی پڑھائی میں بالکل دل نہ تھا لیکن کرکٹ میں بہت دلچسپی رکھتا تھا اس کی اس دلچسپی کو دیکھ کر ہی ہم نے اس کو کرکٹ کھیلنے کی اجازت دے دی ناظرین اپتسام نے بھی اپنی کرکٹ کا آغاز گلی سے شروع کیا اور پھر وہ محلے کے چھوٹے چھوٹے گراؤنڈز میں بھی کھیلتا رہا ناظرین اس کے بعد اپتسام نے بلوچ کرکٹ کلپ جوائن کر لیا جہاں پر اسے اپنے ہنر کو اور سنوارنے کا موقع ملا دوہزار پندرہ میں پی سی بی نے ہیدر آباد نیاز سٹیڈیم میں انڈر سکسٹین کے ٹرائل رکھے جس میں اپتسام نے بھی اپنا ٹرائل دیا لیکن ریجیکٹ کر دیا گیا ناظرین اس ریجیکشن کے بعد اپتسام نے ایک بہت ہی عجیب سا کام کیا اس کے بڑے بھائی بتاتے ہیں کہ وہ گھر آیا اور مجھے آگر کہتا ہے کہ مجھے پانچ سو روپے چاہیئے مجھے بڑی حیرت ہوئی لیکن میں نے اس کو پانچ سو روپے دیئے وہ پانچ سو روپے لے کر مارکٹ میں گیا اور دو بینر چھپوائے ایک بینر اس نے اپنے کمرے میں اور دوسرا بینر اس نے اپنے گیٹ پر لگایا ناظرین اس پر لکھا تھا کہ اگلے سال میں انڈر سکسٹین کے ٹاپ ٹین پلیئرز میں ہوں گا اور بلکل ایسا ہی ہوا دوہزار سولہ میں وہ انڈر سکسٹین کا سب سے ٹاپ پلیئر تھا جس نے اٹھتالیس فکٹ حاصل کی تھی اس کے بعد تو کائر عظم ٹروفی میں ہیدر آباد ریجن کی طرف سے کھیلا اور فیصل آباد کے خلاف بہت ہی امدہ کارگرد کی تھی ناظرین ابتسام نے اپنا سب سے پہلا آؤٹ مصبا الحق کو کیا اس سے جب پوچھا گیا کہ آؤٹ کرنے کے بعد اس نے کیسا محسوس ہوا تو اس نے کہا کہ آؤٹ کرنے سے میرے اندر اور کانفیڈنس پیدا ہوا اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے دنیا کے سب سے بڑے بیٹس مین کو آؤٹ کیا ناظرین اس کے اسی بالنگ ٹیلنٹ کو دیکھ کر سعید اجمل نے اسے پشاور ظلمی کے لیے سلیکٹ کر لیا اور پشاور ظلمی سے کھیلتے ہوئے پہلے ہی دو میچوں میں اس نے اپنا نام پیدا کر لیا ہے اس کے لیے ناظرین ابتسام حافظ قرآن بھی ہے ناظرین ہر ایک کامیاب کرکٹکر پیچھے ایک کوچ ہوتا ہے ابتسام کے پیچھے بھی ان کے ایک کوچ کا ہاتھ ہے جن کا نام شوکت ماما ہے ناظرین جب ان کے کوچ شوکت ماما سے ابتسام کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس کی محنت اور لگن کو کچھ اس طرح بتایا کہ رمضان میں مہینے میں بھی وہ چار گھنٹے دیوار کے ساتھ اپنی بالنگ کرتا رہتا تھا شاید اس کی یہی مسلسل محنت تھی کہ آج اسے دنیا کا سب سے بڑا ٹورنمنٹ پی ایس ایل میں کھیلنے کا بھی موقع ملا اور اس سے بھی بڑھ کر دنیا کے سب سے بڑے کپتان ڈیرن سیمی کی کپتانی کے انڈر کھیلنے کا بھی موقع ملا اور وہ دن دور نہیں جب یہ کھلاری پاکستان کو بھی رپریزنٹ کرے گا تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمیٹ میں ہمیں بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں خدا حافظ